مالے راو ہولکر نے دکھائی چطورائی اور شیشے میں اتارا ملہار راو صوبیدار جی کو اتنا ہی نہیں شیشے میں اتار کر کے پھر دگاہ بھی دی دھوکھا بھی دیا اور اتنا گر گیا مالے راو کے جھوٹا اپنے بابا صاحب کا نام تک لیا مالے راو ہولکر گدی کے لئے شروعات سے لالائت رہا ہے کہ بس زلد سے زلد اسے گھوشت کر دیا جائے کہ وہ راجہ ہے راجہ بن گیا ہے بس اسے یہ چاہیے تھا نہ تو وہ کبھی لائک بننے کی سوچ سکتا تھا نہ اس نے سوچا ہے اسے ہمیشہ یہ رہا کہ بس لکیروں کو چھوٹا کر دوں خود کو بڑا ہونے کی اس نے کبھی نہیں کوشش کی گنگوبا نے اسے کہا بھی تھا مگر اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی خیر اب ملہار راو اسپدار جی کو اس نے دیکھ بھی لیا کہ آ گئے ہیں یدھ ہار کر کے آئے ہیں بچتے بچاتے آئے ہیں کسی طرح اپنی جان بچا لی انہوں نے چند سینکوں کے جان بھی وہ بچا پائے ہیں خیر لہو لہان ملہار راو اسپدار جی کو تھکے حال ملہار راو اسپدار جی کو دیکھنے نہیں گیا آرام سے سوچ وچار کے پھر انہوں کے پاس جاتا ہے بتاتا ہے کہ دادا جی آپ آ گئی مجھے پتا ہی نہیں چلا ابھی پتا چلا بس اس لیے آیا ہوں کام میں ویست تھا آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا بابا صاحب کے بارے میں سوچ رہا تھا اور دیوی اہلیا کے بارے میں سوچ رہا تھا جنہوں نے ذمہ داریاں دی ہیں انہیں نبھانے میں لگا تھا کب وقت بیٹھ گیا اور کب آپ آ گئے پتا ہی نہیں چلا جبکہ جانتا تھا کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا شرف خیالی پلاو بنا رہا تھا اور دیکھ رہا تھا خواب کے ہاں کیسے سمارو کرنا ہے اتنا ہی نہیں پھر کہہ دیتا ہے کہ ذمہ داریاں ٹھیک ہے ڈال دی ہے دیوی اہلیاں مگر نبھائے گا کیونکہ آفشکتہ ہے وقت ایسا ہے کہ اسے نبھانا پڑے گا مگر وہ ابھی چاہتا نہیں ہے اور دیکھو ذمہ داریاں کو بہت جتنا بھی نہیں ہے اسے بلکل بھی تھکان محسوس نہیں ہو رہی ہے کام کرتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے جیسے دیوی اہلیاں آپ کہنا کہ ملہار راو صدار جی کے پسجنوں پر چل رہی ہیں ویسے ہی وہ اپنی آئی دیوی اہلیا کے پسجنوں پر چلے گا اور اسی طرح سے کام کرے گا اور بھولے ملہار راو صدار جی اس جھوٹے کپٹی مالی راو کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے ہماری چنتائیں دور کر دی تم نے ہماری ساری جو تھکان تھی وہ ہر لی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں جو سوچا تھا بس وہی ہو گیا ہے یہی چاہتے تھے یہی چنتہ تھے کہ تم اچھے بنو سچے بنو تم اسی طریقے سے ویچار رکھو اور اسی طریقے سے تم ذمہ داری نبھاؤ اب وہ کہتے ہیں انہیں لگ رہا ہے مالی راو کو دیکھ کر کے کہ مالوہ کا بہوش سورنم ہوگا کوئی چنتہ کی بات اب نہیں ہے اور جلد ہی بھولے سمارو کریں گے دیوی اہلیا کے آتے ہی مالی راو کو گدھی پر بیٹھائیں گے ایسا انہوں نے کہہ دیا ہے مالی راو یہی چاہتا تھا خوش ہو گئے حالکہ یہ پر لگے گا کہ دیوی اہلیا جی آ گئی تو بیٹھنے نہیں دی کہ گدھی پر اس طریقے سے سمارو بھی نہیں ہونے دیں گی مگر آخر بابا صاحب کو تو شیشے میں اتار ہی لیا ہے مذہب واقعی انسان اپنے سوارت میں کتنا اندھا ہو جاتا ہے نہ رشتوں کی شرم ہے نہ لہاج ہے اس انسان کو صرف گدھی دکھائی دے رہی ہے لگ رہا ہے کہ ہاں مکملی کپڑا ہے بڑے گدھے دار ہے آرام سے بیٹھوں گا صرف نردیش دوں گا اور سب کام ہو جائے گا مگر اسے یہ احساس نہیں ہے کہ کتنے سینک دفن ہوئے ہیں کتنے سینکوں کا لہو بہا ہے کتنے سینک زندہ جلے ہیں مرے ہیں کٹے ہیں اس گدھی کو بچائے رکھنے کے لیے اس تاج کو بچائے رکھنے کے لیے کتنی یادنائیں صحیح ہیں کتنا دکھ درد جھیلا ہے کتنا جھیل رہے ہیں ملہار رب سبجاجی دیوی اہلیا اس تک تو تاج کو اس مالوہ کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے اور دیکھا جائے تو آج کل بھی تو یہی ہوتا ہے لوگ اپنوں کو پل میں دھوکہ دے دیتے ہیں چند پیسوں کے لیے چند سکھوں کے لیے